بسم اللہ الرحمن الرحیم رپیہ دین کا سواب رپیہ دین نماز کی زینت اور بائی سے عجر و سواب ہے چونانچہ نومان بنی ابی آیاش رحم اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کیلئے زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت رپیہ دین ہے امام شاپی رحم اللہ فرماتے ہیں جو مقصد تقبیری تحریمہ کے وقت رپیہ دین کا ہے وہی مقصد رکو کو جاتے اور رکو سے اٹھتے ہوئے رپیہ دین کا ہے اور یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ ہے سیدنا اقباب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکوان بران پرماتے ہیں کہ نماز میں جو شخص رپیہ دین کرتا ہے اس کیلئے ہر ایک اشارے کے بدلے ایک انگلی پر ایک نی کی یا درجہ ملتا ہے سیدنا اقباب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض اس کیلئے دس نیکیا لکھی جاتی ہے ہر انگلی کی بدلے ایک نیکی ملتی ہے رپیہ دین کا ارپان و اروج ایک دپا رپیہ دین کرنے سے دس نیکیا ملی تو چار رکعت والی نماز میں صرف رپیہ دین کرنے سے انسان سو نیکیا حاصل کر لیتا ہے جبکہ پانچوں نمازوں کی نیکیا چار سو تیس بنتی ہے اور اسلامی سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں اس حساب سے ایک سال میں ایک لاکھ چون ہزار آٹھ سو نیکیا حاصل ہوں گی اگر سننے راتبہ کو دیکھا جائے تو وہ ایک دن میں بارہ رکعت ہیں جن میں رپیہ دین کی تعداد ساٹھ ہے اس لحاظ سے انسان سننے راتبہ پر ایک دن میں چھ سو نیکیا حاصل کر لے گا جبکہ ایک سال کی نیکیا دو لاکھ سولہ ہزار بنیں گی سننے راتبہ اور پرائز میں صرف رپیہ دین پر حاصل ہونے والی نیکیا تین لاکھ ستر ہزار آٹھ سو تک پہن جاتی ہے اگر کوئی شخص نوافل کا عادی ہے تو اس کی نیکیا تو اور ہی زیادہ ہوں گی پیارے بھائیوں اور بہنوں ہر شخص دنیا میں نپا کا سودا چاہتا ہے اگر آپ نماز میں رپیہ دین کر لے اور آپ کے رپیہ دین پر اتنی زیادہ نیکیا حاصل ہو جائے بتائی آپ کو اور کیا چاہیے کیا آپ یہ مناپا کا سودا ہاتھ سے جانے دیں گے موسیقی